ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ جو کوکوتی کرکٹ میلے کے جو سیکنڈ چیف آرگنائزر ہے فیضان شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہے ان کا بڑا اہم رول ہے کیونکہ تمام جو ٹیموں کو سمالنا اور کرکٹ کا انتظام کرنا اور مائک کا استعمال کرنا اور لوڈ سپیکر کا استعمال کرنا اور نجوانوں کے لیے کیر کا استعمال کرنا میڈیکل کی سولیات پرام کرنا یہ ان کا بڑا اہم رول ہے میں جناب فیضان شاہ کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے اپنا وقت نکر آلا اور ہماری نیوز روم کی زینت بنے آج میرا سوال ان کے لیے ہے کہ آپ نے یہ جو کرکٹ میلے کا اعتمام کیا ہے تو نوجوان نسل کو بجائے سوسائٹیوں سے بچانے کے لیے منشیارت کے بچانے کے لیے نوجوان نسل کے لیے یہ ایک میلہ ایک نکت کیا ہے اس کی جو برعکس ہے کیا آپ نے سوچ کے اس چیز کو ترتیب دی ہے سب سے پہلے جو تینکیو سو مچ آپ نے مجھے موقع دیا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میری اسکر صاحب سے جو بات ہوئی تھی تو ہم نے یہ بہت پہلے یہ پلان بنائے ہوتا کہ ایسا کوئی کیونکہ ہمارے کوکوٹری گراؤنڈ کافی عرصے سے ویران تھے تو ہماری کوشش یہ تھی کہ یہ بچے جو ہیں کیونکہ ہم نے جو کرکٹ کھیلی تھی اور اس کے بعد ابھی جو ہیں بلکل گراؤنڈ ویران ہو چکے تھے تو میری اسکر صاحب سے بات ہوئی تھی کہ بھائی سپورٹس بلکل ختم ہوگی ہے اور خاص طور پر ہمارے جو کوکوٹری گراؤنڈز ہیں بلکل ویران ہو چکے تھے تو میرے ان سے بات کی تو تینکیو سو مچ اسکر صاحب کہ انہوں نے مجھے کہا کہ بلکل یار یہ تو ہونا چاہیے تو ان سے مل کے میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا تھے چلو ٹھیک ہے ایک ٹورنمنٹ ہم کرواتے ہیں کوکوٹری میں تو الحمدللہ ابھی تک تو بہتر جا رہا ہے اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ایسے ایویٹس ہونے چاہیے اور بچوں کے لیے جو ہیں ایسے ایویٹس چلیں گے تو انشاءاللہ بچے آگے بڑھیں گے نوجوان نسل کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو آپ کی جو ارگنائزنگ کمیٹی کے ممران ہے ان کا کیا وقار ہے اور کتنے الحمدللہ کافی جو ہمیں بہت اچھا ریسپونس ملے جتنے بھی دو سباب ہیں انہوں نے اچھا ساتھ دیا ہمارے ساتھ ابھی تک ہمارا معاملہ الحمدللہ بہت اچھا چل رہے سب دوست ہمارے جو جتنے بھی ہمارے موزت ارکین ہیں وہ سارے وہاں پر آتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور الحمدللہ کراوٹس کی بات کی جائے تو کافی یعنی ہمیں تو بلکل اس چیز کی بلکل ہمیں یقین نہیں تھا کہ اتنا کراوٹس ہوگا اور الحمدللہ ہمارے بہت اچھے میچز جا رہے ہیں اچھی سپورٹ مل لی ہے اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہنے کو بلکل ہم نے یہ بات نہیں سوچی تھی کہ اتنا اچھا رسپونس ملے گا برحل الحمدللہ اچھا جا رہا ہے الحمدللہ ابھی تک جو میچ کھیلے گئے ہیں ان کا جو جتنے کھلاری یہاں پر آئے ہیں کیونکہ شام کے دن کو آپ کا کرکٹ ملہ ہے اور وہ جو لوگ دور دراز سے آتے ہیں ان کا جو ان کے کھانے پینے کا ان کے پانی کا بندوباز کرنا یا اسی کو میڈیکل کی فارسٹیڈ کی ضرورت اس کے لیے آپ کے پاس کیا بندوباز کرنا ہے یہ سب سے مشکل کام تھا برحل وہ جتنا مشکل کام ہوتا ہے وہ اتنی آسان ہو جاتا ہے الحمدللہ وہ لگتا تو مشکل ہے مگر جیسے جیسے یہ سسٹم چلتا رہتا تو وہ آسان ہو جاتا ہے الحمدللہ وہاں پہ جو رہنے والے تھے ہمارے آصف بھائی آصف صاحب ان کی کافی سپورٹ تھی کہ بھائی آپ بلکل کسی چیز سے گھبرانے نہیں آنے اور آپ یہ سسٹم کو چلائیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اس چیز کے لیے میں خصوصی اب شیئر کرتا ہوں آصف صاحب کو کہ انہوں نے بیک اپ اچھا سمالا اور ہمارا سسٹم بہت اچھا چل گیا الحمدللہ ابھی تک آپ کے ساتھ جو زلی انتظامیاں کے جو سپورٹ کا اتنا بڑا فانڈ ہوتا ہے بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں اور بہت سارے یہاں پہ ڈسٹک انتظامیاں ہیں ڈی سی صاحب کی پروین ہیں کیا آپ نے ان کے ساتھ کوئی راتہ کیا ہے کہ یہ کرکٹ میلہ کو پرویڈ کرنے کے لیے مقامی انتظامیاں کا کیا کوئی رول ہے اس میں اس چیز کے پر جو ہے وہ میں صرف اور صرف سارا کریڈٹ دوں گا اسکر صاحب کو یہ سارا جتنا بھی جو معاملات ہیں یہ اسکر صاحب خود اپنے یعنی کہ وہ خود ہی ہینڈل کر رہے ہیں تو برحال آؤٹسائٹ سے تو کوئی بھی ہمیں اس طرح کی وہ نہیں ملی ہے میں سارا کریڈٹ کا اسکر صاحب کوئی دوں گا کہ وہ سب کچھ اسکر صاحب نے سمار دیا بہت بہت شکریہ فیضان شاہ ہمارے ساتھ اس وقت نیو دروم میں موجود تھے جنہوں نے اپنے علاقے کی کوکوٹری کے بارے میں جو اپنا فالو بیک کیا تو یہ بہت اچھی بات ہے انتظامیوں کو بھی چاہیے کیونکہ کھیل ایک ایسی چیز ہے اس سے انسان کی باڈی سسٹم اپ ڈیٹ ہوتے ہیں اور مائنڈ میموری اپ ڈیٹ ہوتی ہے میو سسٹم جو ہوتا ہے وہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے جس سے بہت ساری بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ شکست ہو جاتی ہیں ان کو شکست ملتی ہے کھیلوں کو پروموٹ کیا جائے کہ وہ کبڑی ہو یا کرکٹ میلا ہو یا آکی کا میدان ہو یا کشتی کبڑی ہو کچھ بھی ہو کھیل انسان کی فٹنس ہے اور فٹنس کو بال کرنے کے لیے زلی انتظامیوں کو فعال کردار ادارہ کرنا چاہیے ابھی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ایک دو سینئر صاحبی ہیں جو اس پروگرام کو فال بیک کریں ان سے بات کرتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں